نمسکار دوستو لیٹس کے ایک راستان ایگزامز اون این اکڈمی اون لائن پلیٹ فورم پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج اپن بات کریں گے آر ایس مینس دوزار اکیس کے بارے میں دوستو اس کی ایگزام جو کیا ہو گئی تھی پوسٹ پون ہو گئی تھی ٹھیک نا اب اس کی جو نیو ڈیٹ آئی ہے وہ نیو ڈیٹ کیا آئی ہے وہ آئی ہے بیس اور اکیس مار چاہیے تو کیا پورا ماملہ رہا اس کے بارے میں اپن چرچہ کرتے ہیں کریک رپی ایسی بھی تینڈی آز لارجس لرننگ پلیٹ فورم دوستو ان اکڈمی کا پلیس سبکریپشن لے کر یہاں سے ایلیمیٹیڈ ریکارڈیڈ کورسز لے کر آپ انڈیا کے بیسٹ ایجوگٹر کے ساتھ پڑھائی کر سکتے ہیں میں محیس کمار کاجلا بھی ایم ٹیکن میرا ٹیچنگ ایکسپریئنس آٹھ سال کا ہے اور انکڈمی لرننگ ایپ پر میں انگلیس ایجوگٹر ہوں دوستو آج کی نیوز ہے رپی ایسی کی نیوز ہے فل کمیشن کی بیٹھک ہوئی اور کھنڈ پیٹ میں ماملہ پہنچا تو پوری کیا انفرمیشن ہے آپ ویڈیو کے لاس تک بنے رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کر دیں رپی ایسی میں بدوار صبح گیارہ بجے ادھکس سنجے کمار چھتریئے کی ادھکستہ میں ایک فل کمیشن کی بیٹھک بلائی گئی اور اس میں رپی ایسی پرپرکسیا ماملے میں ہائی کورٹ کے نیرنے کے بعد کھنڈ پیٹ میں جانے کا نیرنے کیا گیا دیر سام تک سنگل بینس کے فیصلے سے آیوگ سٹیسپائی ہو کر آیوگ نے کیا کر دیا گیا اگزام کو پوسپون کر دیا گیا وہیں بیٹھک میں سدسیوں نے پچیس چھبیس پروری مینس پرکسیا استغن کر دی گئی تیتھی بیس اور تیتھی یہاں پر بیس لکھی بھی نہیں ہے بیس و اکیس مارچ نئی تیتھی گوشت کر دی آیوگ کے سچیو آسوتوس گپتا نے بتایا کہ پردیش کے سبی سمباغ مکھیالیوں پر بیس و اکیس مارچ کو ایک سو دس سنٹروں پر یہ پرکسیا ہوگی بیس ہزارہ بیارتی سامل ہوں گے اور سچیو ایچ ایل اٹل نے بتایا کہ بیٹھک میں راجزتان راجزے ایو ادینست سوائے سنگت پرتی ہوگی یہ مکھے پرکسیا دوزار اکیس استغیت کرنے کے نیرنے کے ساتھ نئی تیتھیوں کی گوشتنا کر دی گئی ہے یعنی پہلے تو استغیت کر دی اور اس کے بعد جلد ہی نئی ڈیٹ نکال دی اور ابھیرتیوں کی مانگ کے اکورڈنگ یہ کوئی گلت بھی نہیں ہے کیوں صحیح ہے ان کو تھوڑا سا ٹائم کی ضرور تھی اور کئی دنوں سے مانگ کر رہے تھے تو ان کی مانگ بھی پوری ہو گئی اور جو کیسن پہ جو ڈاؤٹ تھی ریٹ لگی تھی ان کا سولیشن بھی اب ہو گیا ہے تو دوستو آپ کے لیے تو سونے پہ سواگا ہے کہ آپ اب اس ٹائم کو پورے کو ڈھنگ سے یوکلائز کر کے جو بھی آپ کی کمیاں رہی تھی ان کو امپروو کر کے اور آپ آر ایس دوزار اکیس بلکل کریک کر سکتے ہیں اب اس میں آئیوگ نے کیا ترک دیا ہے پری لیٹیگیشن کمیٹی میں نہیں پہنچے سوال آئیوگ کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ پری لیٹیگیشن کمیٹی کے پاس کورٹ میں گئے پرسن نہیں آئے تھے کہ کورٹ میں جو پرسنوں پہ ریٹ لگی تھی وہ پری لیٹیگیشن کمیٹی تھی اس کے پاس نہیں پہنچے تھے آئیوگ نے اترکنجیاں جاری کی تب آپتیاں مانگی تھی چھ پرسنوں کو لے کر آپتیاں آئی ویسے سگیوں کی کمیٹی نے پرسنوں کی جانچ کر آپتیوں کو صحیح مانتے ہوئے انہیں ڈیلیٹ کر دیا گیا اور سیس پرسنوں کو خاریز کر دیا اسی کارن ان آپتیوں کو لے کر ابھیارتیوں نے کورٹ کی سرن دی جہاں سے چھ پرسنوں کو ویسے سگیوں سے جانچ کرانے کے بعد جباب مانگا کورٹ نے پریقشیاں نرست کر دی پری لیٹیگیشن کمیٹی کے پاس یہ معاملہ آ جاتا تو سائد پریقشیاں پہلے نرست نہیں ہوتی یعنی ایک تو گلتی یہ رہی کہ کورٹ کے پاس یہ کیوشن پہنچ گئے لیکن جو پری لیٹیگیشن کمیٹی آئیوگ یعنی رپیس کی جو کمیٹی تھی اس کے پاس وہ کیوشن نہیں پہنچ پانے کے قارن یہ معاملہ بڑھ گیا اور یعنی لڑکوں نے کورٹ کا سارا لینا پڑا تو اس لیے وہ پہلے سے اگر یہ کیوشن پہنچ جاتے تو آئیوگ ان کا سائد ٹائم پر نپٹارہ کر دیتے اور ٹائم پر ایکزام یہ نرست نہیں ہوتی کیونکہ کئی سٹوڈنٹس کی تیاری تو ایک دم ساندھار ہو رکھی ہے تو ان کو تلیے تو پریقشیاں ہونا بہت ہی اوچیت تھا لیکن کئی ٹائم کی مانگ کر رہے تھے جو نئے سٹوڈنٹ تھے یا کسی کارنوس ان کی تیاری دنگ سے نہیں ہو پائی تھی تو وہ ٹائم کی مانگ کر رہے تھے اس لیے ان کے لیے بھی کوئی دکت نہیں ہے اور کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں بڑا اگر 20-21 مارچ سے کوئی ایکزام کمپلٹ ہوتی ہے تو ابھی آپ کو کوئی لوز نہیں ہے اس ٹائم کا آپ صدوپیو کر کے اور آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں اس چیز کا کہ ہاں ٹائم پر ایکزام ہو جائے گی تو جو بھی دوست لائیو جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیر کریں دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریں اور اپنی تیاری میں آپ یہ تھا سمجھے بالکل واپس جو پہلے آپ تیاری کر رہے تھے اسی جو سے واپس جڑ جائیں کیونکہ ٹائم آپ کے پاس کوئی زیادہ نہیں ہے ایک مہنے کا ٹائم بھی آپ کے پاس نہیں ہے جو چیزیں پہلے آپ نے پڑھ لی تھی کسی چپٹر میں اگر کوئی کنفیوجن ہے تو وہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ ریویجن اور پریکٹس پر مہن فوکس رکھیں تو بہت بہت دھنیوا دوستو لیٹس کریک راستان ایکزام ایکزام ایکڈمی اون لائن پلیٹ فورم پر آپ کا سواگت ہے اور اس چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے گی اور دوستو کوئی بھی سبکریپشن آپ خریدیں تو میرا ریفل کوڈ کاجلہ یوز کر کے 10% ڈسکاؤنٹ پاس سکتے ہیں اور 10% تک آپ کو انڈیڈیم کرا سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو جب بھی آپ تیاری کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں تو انکیڈمی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے تو یہاں سے آپ جو بھی کنفیوجن ہے تو وہ ویڈیوز آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ریگولر آپ ٹیسٹ دیکھ کر پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ انکیڈمی کی جو ٹیسٹ ریچ ہے وہ بھی آپ کو کافی حد تک فائدہ دے گی تو اس آپ فائدہ اٹھائیں اور جو جہاں پر بھی کنفیوجن ہے تو سارا سٹیڈی میٹریل انکیڈمی پر مل جائے گا آپ کو سارے نوٹس آپ کو مل جائیں گے تو ان کا آپ بینیفٹ لے کر اپنی تیاری کو اور سچارو روپ سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں تو بہت بہت دنیواد دوستو all the best سبھی aspirants کو جو بھی ریس مینس دے رہے ہیں ان کے لیے اپنی تیاری کو continue رکھیں دنیواد دوستو